تاٹھو بچوں اسلام علیکم آج ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم جگنوں کا باقی حصہ پڑھیں گے پروان ایک پتنگا جگنوں بھی ایک پتنگا وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراب یعنی یہاں علمہ اقبال نے پروانے اور پتنگے کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پروانہ بھی ایک اڑنے والا کیڑا ہے اور پتنگا بھی ایک اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا ہے پروانہ اور روشنی کا مطوالہ ہے روشنی کا طلبگار ہے وہ روشنی کا طالب یعنی پروانہ جو ہے وہ روشنی کا طلبگار ہے روشنی کا مطوالہ ہے یہ روشنی سرابا اور جگنوں جو ہے وہ سر سے پاؤں تک روشنی ہے روشنی ہے یعنی خدا کی قدرت کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو یوں ہی پائدہ نہیں کیا ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی اللہ تعالیٰ نے بھری ہے یعنی پروانہ روشنی کا طلبگار ہے وہ روشنی کو دیکھ کر اپنے آپ کو جلا دیتا ہے اور جگنوں سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے سرابا سر سے پاؤں ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بھری دی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز پائدہ کی ہے اس کو کسی نے کسی خوبی اور کسی نے کسی دلکشی سے نوازا ہے ہر چیز کو جہاں میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس دنیا میں کسی نے کسی خوبی سے نوازا ہے قدرت نے دل بھری دی پروانہ کو تیش دی جگنوں کو روشنی دی پروانہ کو تپیش دی اور جگنوں کو روشنی سے نوازا ہے پروانہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے پروانہ کو تیش دی یعنی پروانہ جو ہے وہ روشنی کے گرد منڈلاتا رہتا ہے اور خود کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے اور خود کو آگ میں جلا دیتا ہے جبکہ جگنوں کو کیا دی سر سے پاؤں تک روشنی دی پروانہ کو تیش دی جگنوں کو روشنی دی یعنی پروانہ خود کو روشنی کے گرد منڈ لاتا ہے خود کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے آگ میں جلا دیتا ہے جبکہ جگنوں سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے رنگی نوا بنایا مرگانی بے زبان کو گل کو زبان دے کر تعلیم کھامشی دی خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں بکشی رنگی نوا بنایا مرگانی بے زبان کو مرگ پرندے کو کہتے ہیں رنگی نوا بنایا مرگانی بے زبان کو خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی آوازیں بکشی اگرچہ وہ بول نہیں سکتے لیکن ان کا چہکنا ان کی میٹھی بولیاں بولنا جیت سے کم نہیں ہے گل کو زبان دے کر تعلیم کھاموشی دی اور پھولوں کو خدا نے چھتکنا تو سکھایا لیکن اس کے بہوجود وہ کھاموش ہیں اور کچھ بول نہیں سکتے ہیں یعنی ان کو اللہ تعالی نے کھاموش رہنے کی ترگیب دی ہے تعلیم دی ہے نظار شفق کی خوبی زوال میں تھی چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی یعنی شفق کی خسن سورج گروب ہونے میں ہی ہے یعنی شفق کی خسن سورج گروب ہونے میں ہی مزمر ہے اور جگنوں اور روشنی ہی کے سبب پری کی مانت خوبصورت ہے علم اقبال مزید فرماتے ہیں رنگین کیا سہر کو سہر صبح کو کہتے ہیں بانکی دلہن کی صورت پہنا کے لال جوڑا شب نم کی آر سے دی یعنی اللہ تعالی نے صبح اس قدر رنگین اور تازہ بنا دی جیسے ایک نوی نویلی دلہن رنگین کیا سہر کو بانکی دلہن کی صورت یعنی اللہ تعالی نے صبح کو اس قدر رنگین اور تازہ بنا دیا جیسے ایک نوی نویلی دلہن جس نے لال جوڑا پہنا ہو پہنا کے لال جوڑا شب نم کی آر سے دی یعنی ایک لال جوڑا پہنا ہوا ہے اور اس پر شب نم کے زیور سجائے ہوئے ہیں